جو حرفوں کا خالق ہے لفظوں کا مالک ہے اور تحریروں کا پرورتگار ہے ہر ایک دخمے زوال میرا ہر ایک وصفے کماز دیرا ہر ایک دخمے زوال میرا ہر ایک وصفے کماز دیرا میرے اندھیریں سمٹ رہے ہیں بکھر رہا ہے جماعت دیرا نہیں یہ زینت ہے کئے کچھا میں نہیں یہ زینت ہے کئے کچھا میں نہیں یہ زینت ہے یہ درست دیرے کے لئے محمد چھیک راہے بھائی ہر ایک دخمے زوال میرا ہر ایک دخمے زوال میرا ہر ایک وصفے کماز دیرا میرے اندھیریں سمٹ رہے ہیں بکھر رہا ہے جماعت دیرا کہاں یہ رہے زونک ہے کچھ سکھا میں کہاں یہ زینت ہے کچھا میں سیاہ کعبہ کے پتھروں پر برس رہا ہے جلاعت دیرا سیاہ کعبہ کے پتھروں پر برس رہا ہے جلاعت دیرا پشیمہ آنکھیں پرس رہی ہیں پشیمہ آنکھیں پرس رہی ہیں دلے شکرسہ تڑپ رہا ہے ہے کتنی اچھی تیری عبادت ہے کتنا اچھا خیال دیرا مکرمی سامید حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں ایک مقفی خزانہ تھا میرے دل میں آیا کہ ظاہر ہو جاؤں اور پہچانا جاؤں مقام تفکر ہے دوستوں کے خلاق عظم خود اپنی شانے کی بیائی اور شانے موجود نمائی کی شناعت کے لیے انسان کو نہ کر صرف پیدا کرتے ہیں بلکہ اسے اظہار ہو ترسیل کے قلینے ترفیز کرتے ہیں جناب زفر مرک پوری نے کہا ہے کہ شناعت نام ہے شاید اسی عزیت کا شناعت نام ہے شاید اسی عزیت کا کہ پانیوں میں رہو رنگ بھی جدا رکھو مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے خسائلے مہدودہ اور شخصی متنور خصورتیات سے تاریخ ہند میں اپنی ایک الک شناعت برای ہے میں علم عدد کا حقیر ستاری بہند ہوں میں اتنے قیدے مخالے تو نہیں پڑھتا تھا میں تھوڑے شیخ شاہلی کے ذریعے مولانا کی شخصیت پر گو پر گو کرتا موطرم سامین مولانا کے بہت غریبی اشخاص نے اپنی کتابوں میں دکھا ہے کہ مولانا آخری عمر میں ابوالعلہ معری کا ایک شیر گنگناتے رہتے تھے کہ ہم جیسوں کا کوئی درمیانی مقام نہیں ہمارا ہر قدم یا تو فائدان میراج پر ہے یا قبروں میں ہے مولانا آزاد کا اعتماد تھا کہ مسلمانوں تقسیم ہند مسلمانوں تقسیم ہند مسلمانوں اور مشترکہ تہذیب و ثقافت کے لیے سمع قاسد ہوگا کہ دور الدیش بڑا تنگ نظر ہوتا ہے قبل آغازی اتجام کا ڈر ہوتا ہے مقرمی سامین جناب مولانا ابوالکلام آزاد ایک علم تین ایک عدیب البلاہ والحلال کے صحابی ایک مفسر قرآن کہ لکھتے رہے لہو سے حکایات ایک ہو چکا لکھتے رہے لہو سے حکایات ایک ہو چکا ہر چند دیس میں ہاں ہمارے قدم ہوئے مولانا آزاد ایک مدبر ایک مفقر ایک عدالت اور صداقت کا مجاہید کہ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمائی ہو گئی اور خات میں کیا صورتیں ہوں گی کہ بھی نہ ہو گئی مولانا آزاد ایک منفرد و یکتہ قومی اجیتی کے رمبردار سیکولر ایزم کے پردار کہ نہیں کچھ سبو زرنار کے فندوں میں گیرائی نہیں کچھ سبو زرنار کے فندوں میں گیرائی وفاداری میں شیخ ابر حمل کی آئیشہ مکرمی سامین مولانا آزاد ایک ممتاز سیاستہ ایک مجاہدِ آزادی ایک محیبِ وطن میر تقیمین نے کہا ہے کہ مست اہلی سے جالو فرتا ہے فلک پر سو تو تب خاک کے پردے سے انسان نکھتے ہیں مولانا آزاد ایک روشن خیال وسیل کم وسیل مشرب تانیشور اتالی ایک رہنمان رہبر تو خوشک ہو کر بھی محبتے ہیں گلابوں کی طرح خوشک ہو کر بھی محبتے ہیں گلابوں کی طرح اور چند چہرے جو مقدس ہیں کداموں کی طرح مکرمی سامین مولانا آزاد کو وارے خاتر کا ایک نہی دیت تا تمثیل انشائیہ نگار کہ جناب وشیر وآد نے کہا ہے کہ فن اگر روح و دل کی ریاضت نہ ہو فن اگر روح و دل کی ریاضت نہ ہو ایسی مسجد ہے جس میں عبادت نہ ہو مکرمی سامین مولانا آزاد ہر مدھبی تعدینی اور سیاسی اعتدال و توازن کے خوگر اور متحمد شخصیت کہ میں پربتوں سے لڑتا رہا میں پربتوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ کیلی زمین خود کے فرحاد ہو گئے مولانا آزاد ایک نہی دی آدھا و عرفہ تخیل کے شخص جو اپنے کاروان وقت سے آگے نکل کر ایک ابقری اندناب گئے روزگار شخصیت پر گئے کہ روشن ہوا چراب ہنیرے زمٹ گئے ظلمت کے پروجانوں کی قیچی سکٹ گئے اور یہ درجہ دیزگم تھمائے اپنی راہ میں رستے کے لوگ خود ہی کاراروں پر آٹ گئے مقریبی تھا میں آخری حرف میں ہی کرنا چاہوں گا کہ وقت کہ کچھ لوگ ہمارے اصلاف کے چہنوں کو خاک آجودہ کرنا چاہتے ہیں ہماری نزلوں تک ان کے کارناموں کو پہنچنے نہیں دینا چاہتے ہیں ایسے میں چند دیوانوں کا یہ عمل یہ کردواندی کی ثبوت ہے یہ ملتت اسلامیات صرف ایک فریض ہے منصبی نہیں ادا کر رہے ہیں بلکہ ملتت اسلامیات اپنی صحیح دردباندی کا سگوز دے رہا ہے میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ جنابِ اس بیفر کے سربرست و نگرہ ہیں جنابِ رمضان بھائی ایک منقصر اندائج مرنجہ مرنج مشفق شخصیت ایک شہر ایک عدیب ایک مغنی کہ خوگرے روح خوش شمال ہیں اور ناز پروردہ ویساد ہیں مالو ذر مالو ذر کی قیمت کیا صحابے دولتی کمال ہیں اس تقریب کے روح رمائے ہیں جنابِ سید پرورد ایک غالب نواز ایک غالب شناز ایک انسان نواز ایک حلیمت تباہ ایک حلیم الفطرت شخص ایک نکتہ شناز دیدہ ور شوریدہ سر غالب نے کہا ہے کہ اے ساکنانے دیدہ اے ساکنانے کوچے دلدار دیکھنا اے ساکنانے کوچے دلدار دیکھنا تم کو کہیں وہ غالبِ آشکتہ سر ملے گا مقرمی تامین درد انہوں نے محسوس کی ہے چھوٹا نہیں ہوتا درد بس آکرین چند لفظ چھوٹا نہیں ہوتا درد سرونِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ درد میرا دوست ہے عرض تو نے کہا ہے کہ جس سخت میں ایسا سے درد نہیں وہ لازمہ انسانیت سے خالی جائے گوٹا بود نے کہا ہے کہ انسانیت کے دردوں کو محسوس کرنے سے پڑھ کر کوئی عبادت ہی نہیں ہے شیلے نے کہا ہے لہی سر شیلے نے کہا ہے کہ ہمارے شیری ترین نخم آدموں ہیں جن میں ہمارے درد کی اکاسیاں بھی گئی ہیں جنابِ رئیس ہمارے شیلے نے کہا ہے اے چارہ گروہ اے چارہ گروہ مجھ سے میرا درد نہ چھینو اے چارہ گروہ مجھ سے میرا درد نہ چھینو یہ خون پچینے کی کمائی نہیں ہے دردمندی کے اس سلوک کے لیے میں ان اشکارز کو ببارک بات دیتا ہوں اور بہت چھتری یادہ کرتا ہوں کہ مجھاکیر و فقیر کو مجھنے جزا رکھتا ہے شکریہ مجھنے جزا رکھتا ہے